سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے جین تھرپی ایکس ویوو کے بارے میں اس سے پہلے جو ہماری ویڈیو تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جین تھرپی یہ کیا ہے اور جین تھرپی یہ ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے ایک میڈیکل تھرپی ہے اور اس کے اندر وہ کیا کیا جاتا ہے کہ جو ہیلی جین ہوتی ہے وہ بارچوڈرڈرڈی کے اندر ڈالی جاتی ہے انسٹ کی جاتی ہے اور کس طریقے سے انسٹ کی جاتی ہے کہ جو اس کے اندر باڈی کے اندر اگر کوئی defective gene ہو جو کہ function properly نہ کر رہی ہو تو ہم gene therapy کے ذریعے اس patient میں سے وہ جو اس کی abnormal gene ہے اس کو نکالتے ہیں اور اس کو replace کر دیتے ہیں ایک healthy یا functioning gene سے یا پھر ایک correct gene سے اور یہ جو genes ہے اگر ہم ان کی بات کریں کہ یہ کہاں بنائی جاتی ہیں تو یہ design کی جاتی ہیں laboratory میں اب اگر ہم بات کریں کہ gene جو ہے جو ہم replace کر رہے ہیں یہ ہے کیا تو gene جو ہے یہ heredity کا سب سے چھوٹا unit ہے یعنی کہ وراست کا جو سب سے چھوٹا unit ہے وہ gene ہے اور یہ کہاں پہ موجود ہوتی ہے یہ living organism کا جو cell ہے اس کے اندر جو موجود nucleus ہے وہاں پہ موجود ہوتی ہے یہاں پہ اگر ہم یہ diagram دیکھیں تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ arm دکھائی گئی ہے جو کہ ایک living organism کا ایک organ ہے کیونکہ یہ living organism کا ایک organ ہے تو یہ cell سے مل کے بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ cell ہے اور cell کے اندر یہ والا جو purple والا part دکھایا ہے وہ nucleus ہے اور nucleus کے اندر کیا چیز موجود ہوتے ہیں chromosomes موجود ہوتے ہیں thread like جن کے اوپر gene موجود ہے یہاں پہ آپ کو thread like structure نظر آ رہے ہیں اور اس کے اوپر یہ green dot نظر آ رہے ہیں کہ یہ gene ہے اب gene therapy میں ہم کیا کرتے ہیں کوئی بھی جو defective gene ہوتی ہے اس کو replace کرتے ہیں healthy gene سے اور جب ہم x-wevo gene therapy کی بات کرتے ہیں تو x-wevo کا مطلب ہے outside the living organism یعنی کہ بہت سارے جو steps ہوتے ہیں gene therapy کے اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ outside the living organism کیے جاتے ہیں اب x-wevo gene therapy جو ہے وہ بہت ساری diseases کے treatment کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور وہ diseases کونسی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں genetic diseases یعنی کہ وراثتی بیماریاں ہوتی ہیں اور وراثتی بیماریاں کیوں ہوتی ہیں کیونکہ یہ genes سے related ہیں وراثتی مادے سے related ہیں genetic material سے related ہیں اس لیے یہ diseases جو ہیں یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ genetic diseases ہیں اور genetic diseases کے لیے ہمیں کیا کرنی پڑتی ہے gene therapy کرنی پڑتی ہے اب اگر ہم ان diseases کی بات کر لیں جن کی gene therapy x-wevo کے ذریعے جن کی ہم treatment کر سکتے ہیں تو first number پہ جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو first number پہ ہے adenosine deaminase adenosine deaminase deficiency جو ہے اس کو ہم ada deficiency بھی لکھتے ہیں اور جب ada deficiency ہو جاتی ہے human body میں تو اس کے لیے بھی gene therapy کی جاتی ہے اور gene therapy x-wevo method کے ذریعے کی جاتی ہے اسی طریقے سے x-wevo gene therapy جو ہے وہ ایک اور disease کے لیے بھی کی جاتی ہے اور جو second number پہ disease ہے وہ ہے hyper cholesterolemia اب یہ جو دونوں diseases ہیں یہ ہیں کیا اور کس طریقے سے ان میں gene therapy کی جاتی ہے اگر ہم یہ دیکھ لیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں adenosine deaminase deficiency کی adenosine deaminase کی اگر ہم بات کریں کہ یہ کیا ہے تو adenosine deaminase ایک enzyme ہے جسے ADA لکھا جاتا ہے اور اس ADA اگر یہ body کے اندر اس کا level کم ہو جائے یعنی کہ اس کی deficiency ہو جائے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے SCID SCID جو ہے اگر ہم اس کی abbreviation کی بات کریں کہ یہ کیا ہے تو اس کی abbreviation ہے swear combined immunodeficiency یعنی کہ یہ ایک disease ہے اور اس disease میں ہوتا کیا ہے کہ ADA enzyme body میں کم ہو جاتا ہے اور یہ enzyme جو body میں کم ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے body کے جو immune system ہے اس کو disturb کرتا ہے اور immune system کو کس طرح سے effect کرتا ہے کہ جو ہمارے جسم کے اندر مدافعتی نظام ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور جب مدافعتی نظام کم ہو جاتا ہے تو جس بھی living organism میں اس کا مدافعتی نظام کم ہوگا تو وہ diseases کے لیے زیادہ prone ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کو diseases زیادہ ہوتی ہیں اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں کہ ADA جو ہے وہ normal body کے اندر کس طرح سے ہوتا ہے اور جب اس کی deficiency ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ ہم نے اپنے سامنے ایک diagram رکھی ہے اس side پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ normal لکھا ہوا ہے اور دوسرے side پہ وہ ADA deficiency لکھا گیا ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کے ساتھ ایک نشان بنا ہوا ہے یہ toxic جب کوئی material ہوتا ہے تو ہم یہ والی نوٹیشن استعمال کرتے ہیں deoxy adenosine جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ ایک natural compound ہے جو کہ body میں ہوتا ہے اور یہ ایک intermediate product ہے یعنی کہ ایک process کے ذریعے جب ایک چیز ایک molecule دوسرے molecule میں convert ہو رہا ہوتا ہے یا اس کی breakdown ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بیچ میں کچھ دیر کے لیے intermediate product کے طور پہ یہ بنتا ہے اب جب یہ intermediate product کے طور پہ بنتا ہے تو یہ bind کر جاتا ہے deoxy adenosine سے اب جب یہ deoxy adenosine سے bind کر جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موجود ہے یہ جو ہے اور یہ ada جو ہے یہ اس کے ساتھ bind کر رہا ہے اب جب یہ اس کے ساتھ bind ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے اس کے ساتھ nh2 amino group تھا جب یہ اس کے ساتھ bind کر گیا ada تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا بن گیا یہ convert ہو گیا ہے اور اس کی conversion جب ہوئی ہے تو یہ کیا بن گیا ہے یہ بن گیا ہے deoxy inosine اب جو deoxy inosine ہے یہ not toxic ہے اور یہ process جو ہے وہ ایک normal body کے اندر ہو رہا ہوتا ہے لیکن جب یہ ada جو ہے وہ abnormal ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ molecule اسی طرح موجود ہے اور جب یہ molecule اسی طرح موجود ہوگا اور یہ اس کے ساتھ bind نہیں کرے گا تو یہاں پہ جو deoxy inosine تھا جو کہ not toxic ہے وہ نہیں بنتا اور جب یہ نہیں بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ body کے اندر یہ جو compound ہے جسے ہم نے کہا تھا کہ یہ deoxy inosine ہے اس کا level بڑھتا رہتا ہے اور جب یہ اس کا level جو ہے deoxy inosine کا level بڑھتا رہتا ہے تو یہ body کے اندر ایک toxic material کے طور پر جمع ہو جاتا ہے اور جب یہ toxic material کے طور پر جمع ہو جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ جو ہماری body کے اندر جو ہمارے immune cells ہیں جنہیں T and B cells کہا جاتا ہے جو کہ ہمارے جسم کے اندر مدافعت provide کرتے ہیں ہمیں بیماریوں کے لیے ہمارے اندر resistance provide کرتے ہیں یہ ان کو جا کے attack کرتے ہیں اور ان کو kill کر دیتے ہیں اب جب یہ ان کو kill کر دیتے ہیں تو ہماری body جو ہوتی ہے وہ infections کے لیے یا diseases کے لیے open ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر ADA موجود نہ ہو اور تو پھر کیا ہوتی ہے پھر conversion نہیں ہوتی یہاں سے یہاں تک کیا جو conversion ہے وہ نہیں ہوتی اور جب conversion نہیں ہوتی تو toxic material body میں جمع ہو جاتا ہے اور وہ ہمارے immune system کو آکے affect کرتا ہے اور جب وہ ہمارے immune system کو affect کرتا ہے اور اس کی وجہ سے diseases ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اگر ہم بات کریں کہ کون کون سی diseases جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں تو اس کے لیے ہم اپنے سامنے ایک list رکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم اپنے سامنے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سی diseases ہیں جو ہوتی ہیں skin کی diseases جو ہیں جتنی بھی ہیں وہ زیادہ ہونے شروع ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے respiratory system سے related diseases ہیں یعنی کہ جو سانس کی نالی یا سانس سے related جو بھی diseases ہیں وہ بھی زیادہ ہونے لگ جاتی ہیں اور gastrointestinal track یعنی کہ جو ہمارے intestine ہیں small intestine اور large intestine اور جو ہمارا digestive system ہے جس کے ذریعے ہم کھانا لیتے ہیں اور کھانا جو ہیں وہ ہم حضم کرتے ہیں وہ بھی کیا ہوتا ہے وہ بھی disturb ہو جاتا ہے اور اس کی بھی diseases ہونے لگ جاتی ہیں اب یہ جو enzyme ہے اگر ہم اس کی بات کریں کہ اس کے لیے جو ہے کیا چیز موجود ہوتی ہے اس کے لیے genes موجود ہوتی ہیں اور genes جو ہیں وہ اس کو control کرتی ہیں اور اگر ہم بات کریں کہ اس کے لیے جو gene ہے وہ کون سی ہے اور کہاں پہ ہے تو یہ چیز ہمیں پتا ہے کہ genes جو ہیں وہ chromosome کے اوپر موجود ہوتی ہیں یہاں پہ ہمگر ہم اپنے سامنے diagram لے آئیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ chromosome دکھایا گیا ہے human body کی اگر بات کریں تو انسانوں کے اندر جو ہے وہ 23 pair of chromosomes موجود ہوتی ہیں اور اس میں سے 23 میں سے جو chromosome number 20 ہے اس پہ gene موجود ہوتی ہے یہاں پہ جو نظر آرہی ہے red color کی اس سے لکھا گیا ہے کہ یہ ADA gene ہے اور اس gene کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ADA بنتا ہے اور ADA جب بنتا ہے تو human جو ہے وہ normal کام کرتا ہے لیکن جب یہ gene جو ہے وہ proper function نہیں کرتی تو پھر کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ disease ہو جاتی ہے SCID اور جب یہ SCID disease ہوتی ہے تو اسی disease کو ہی ہم انگلیش میں اگر ہم بات کریں کہ اسے کیا کہا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے blue baby disease اور یہ جو blue baby disease ہے یہ کس وجہ سے ہوئی ہے یہ chromosome number 20 پہ جو gene تھی اس کی mutation کی وجہ سے ہوئی ہے اب اگر ہم بات کریں کہ کیور جو ہے وہ کس طرح طریقے سے کیا جاتا ہے تو اس کے لئے ہم دوبارہ سے یہ پچھلی جو diagram تھے اس پہ آ جاتے ہیں کیا کیا جاتا ہے کہ جو cells ہیں ان سے کیا لیے جاتے ہیں cells جو ہیں ان میں سے defective gene جو ہے وہ نکالی جاتی ہے isolate کی جاتی ہے اور یہ جو cells ہیں یہ ہمارے bone marrow cells جو ہیں یہ لیے جاتے ہیں اب یہ bone marrow cell ہے جس کے اندر defective gene موجود ہے اور یہ جو defective gene ہے اس کو ہم نکالتے ہیں اور جب ہم اس کو نکال لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک retro virus استعمال کرتے ہیں retro virus جو ہے یہ vector کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں یعنی کہ vector ایک ایسی vehicle ہوتی ہے جس کے اندر ہم اپنے جو healthy gene ہے وہ ہم insert کر سکتے ہیں کیونکہ vector کے بغیر ہم direct gene body میں نہیں ڈال سکتے ہیں اس لئے ہمیں ایک vehicle کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری gene کو body تک لے کے جائے تو وہ vehicle کیا ہے وہ retro virus ہے یہ بھی ایک living organism ہے اس کے اندر ہم normal gene ڈال دیتے ہیں اور جب ہم اس کے اندر normal gene ڈال دیتے ہیں تو اس کا جو genetic material ہے وہ recombinant بن جاتا ہے یہاں پہ اس لئے ہم نے recombinant RNA لکھا ہے اور یہ جو ہے جو retro virus ہے بعد میں جب اس کو body کے اندر ڈالا جاتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو اس کا genetic material ہے وہ change ہو گیا کیونکہ اس کے پاس جو healthy gene تھی retro virus کے پاس وہ اس نے transfer کر دی ہے cell کے پاس اور جب اس نے cell کے پاس healthy gene transfer کر دی ہے تو یہ والے cell جو ہیں وہ دوبارہ سے body میں ڈالے جاتے ہیں اس طریقے سے ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایک جو defective gene ہے اس کو نکال رہے ہیں اور جو ایک normal gene ہے اس کو body کے اندر ڈال رہے ہیں تو یہ کیا ہے یہ gene therapy کا process ہے اسی طریقے سے اب اگر ہم second number کی disease کی بات کر لیں تو ہم نے کہا تھا کہ gene therapy x vivo method جو ہے وہ hyper cholesterolemia کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اب hyper cholesterolemia کے لیے کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے hyper کہتے ہیں excess کو اور cholesterolemia جو word ہے یہ cholesterol سے نکلا ہے تو جب body میں جو blood ہے ہمارا جو خون ہے اس کے اندر اگر cholesterol level بھر جائے excess کر جائے تو condition کو ہم کہتے ہیں کہ یہ hyper cholesterolemia ہے اور یہ جو hyper cholesterolemia کی disease ہے اس کے بھی treatment ہم gene therapy کے ذریعے کر سکتے ہیں اور اس میں ہوتا کیا ہے basically یہ disease ہوتی کیوں ہے کہ جو ہمارے liver cell ہیں جو ہمارے jigger کے cells ہیں ان کے اوپر receptors موجود ہوتے ہیں اور وہ receptors کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے blood کے اندر cholesterol موجود ہوتا ہے اس کو وہ لیتے ہیں receive کرتے ہیں اور یہ جو receptors ہیں یہ ان کو receive کرتے ہیں اور اس کو پھر blood سے remove کرتے رہتے ہیں cholesterol کے لیکن اگر liver cell کے اوپر receptors موجود نہ ہوں اور receptors موجود نہ ہونے کی وجہ سے جو cholesterol ہے وہ یہ receptors receive نہ کریں تو blood کے اندر cholesterol level بڑھتا جاتا ہے اور جب blood کے اندر cholesterol level بڑھتا جاتا ہے تو جو living organism ہے جو human ہے اس میں جو heart attack کے chances ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو hyper cholesterol کے patient ہیں ان میں heart attack جو ہے وہ زیادہ common ہے اب اس کے لئے کیا کیا جاتا ہے اس کے لئے اگر ہم بات کریں کہ کون کون سے steps ہیں جن کے ذریعے gene therapy کی جاتی ہے تو وہ ہم اپنے سامنے لے آتے ہیں اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ ایک small portion of liver cells جو ہیں وہ excise کیے جاتے ہیں یعنی کہ isolate کیے جاتے ہیں liver cell میں سے کچھ portion لیا جاتا ہے کچھ حصہ لیا جاتا ہے اور اس cell کے اندر کیونکہ defective gene ہوتی ہے تو پھر اس defective gene کو نکالا جاتا ہے اور defective gene کیسے نکالا جاتا ہے کہ retro viruses جو کہ آپ نے پچھلی ڈائیگرام میں بھی دیکھے تھے retro viruses کے اندر healthy gene رکھی جاتی ہے اور یہ retro viruses جو ہیں ان کو infect کروایا جاتا ہے اب جب ہم retro viruses جو ہیں ان کو infect کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ normal gene ان کے اندر آ جاتی ہے اور یہ normal gene جو ہے جب یہ body کے اندر جاتی ہے تو receptors کا کام جو کہ liver cell پہ موجود ہوتا ہے یہ دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے اور جب receptors کا کام شروع ہو جاتا ہے تو cholesterol level جو ہے ان receptors کے ساتھ آکے یہ سے receive کرنے لگ جاتے ہیں اور blood سے cholesterol جو ہے وہ remove ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جب gene insert کر دی ہے normal gene تو hyper cholestrolemia کی جو disease ہے اس کا ہم نے cure کر لی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو gene therapy ہے ex vivo method جو ہے اس کے ذریعے ہم دو جو diseases ہیں ada deficiency اور hyper cholestrolemia ان کی treatment جو ہے کر سکتے ہیں تو students آج ہم نے پڑھا gene therapy ex vivo کے بارے میں